جس میں ایڈم گلکس نے پاکستان ٹیم کا گھنٹہ بجا دیا بگڑ کے کوئی ابھی آپ کو بتا ہے کہ اسٹریلیا گئے ہوئے تھا اور تین جیلوں سے یہ ہار کیا ہیں ایڈم گلکس نے یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان ٹیم کو آپ اسٹریلیا میں بلاتے ہیں کیوں لائک ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہو نہ کوئی جو ہمیں کوئی بڑی کوئی کوئی سپانسشی ملتی ہیں یا ہمیں کوئی بڑے پیسے ملتے ہیں ان کی آنے سے فضول ٹائم ویسٹ کرتے ہو نہ یہ جیت پاتے ہیں بہترین پاٹھی قسم کی یہ کرکٹ کھیل کے جاتے ہیں آپ انڈیا کو دیکھ لو وہ کتنا اچھا کرتی ہے اس طرح سے کچھ ایڈم گلکس نے پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ آوازار کر دی ہے تو پاکستان کو آسٹریلیا میں نہیں آنا چاہیے اگر آپ آسٹریلیا کو شکست نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ٹیم میں نے پاکستان کی کبھی نہیں دیکھی جتنی بری ٹیم اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایشیا کی بترین ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم جو دورہ کرنے والی کیونکہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں پینتیس سالوں سے پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست نہیں دی بھارت نے دو بار شکست دے دی ہے یہ اب تک شکست نہیں دے سکے تو بھائی بات تو سچ بولی ہے بھائی جان بات تو بلکل سچ بولی ہے وہاں پہ جا کہ انڈیا جس طرح سے آرڈر گوہس کے ٹروفی ریٹین کر رہا ہے اور ہماری کیا پرفارمیس ہے بھائی وہ آسٹریلیا تو شلوار اتارتے ہیں آپ کی وہ کہتے ہیں بیٹھا کھیلنے نہیں آتا تو نہ یا کرو بات بلکل صحیح ہے بھائی جان آپ جاؤ کچھ امپروو کرو حالانکہ اس بار سیریز میں کافی سارے پوزٹیف تھے مجھے لگتا ہے ہم ٹھیک ہے سیریز ہارے بٹ آپ ایک پوزٹیف انگل سے دیکھو تو آپ کے پاس کچھ پوزٹیف تھے کہ آپ میچز میں کلوز جاتے تھے جو کہ پاس میں کلوز نہیں جاتے تھے آپ اب آپ میچز میں کلوز جانے ہیں پھر آدم گلکس نے بولے کہ پاکستان ٹیم اتنی نکارہ اتنی بھدو ٹیم ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ میں ڈراؤ نہیں کر پائی پچھلے تیس پینتیس سالوں میں یہ جیتے گی کہاں آپ اس نے پھر انڈیا کا بھی ساتھ بولا ہے آپ انڈیا کو دیکھ لو وہ ساؤتھ افریقہ میں آسٹریلیا میں آتی ہے وہ ٹیسٹ سیریز نے جیت کے جاتی ہے اب ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لو وہ آتی ہے وہ ٹیسٹ میں جیت جاتی ہے کوئی نہ کوئی کوئی ڈراؤ کر دیتی ہے کوئی جیت جاتی ہے کسی میں ٹاف ٹائم دے دیتی ہے پہ تب ایک کمپیڈیشن چلتا رہا تھا لیکن آپ پاکستان ٹیم کو دے شکست دی اس کے علاوہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایسیا کی ورس ٹیم کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب بغیر اس سے بھی بری ٹیم ہے پاکستان پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا شرلنکا سے بھی پوری پاکستان کی پرفارمنس ہے آسٹریلیا میں you can't say like that you can't say like that یہ مطلب عجیب بے وکوفانہ قسم کی بات کی اور پاکستان کی ٹیم اس بار جو آسٹریلیا میں گئی ہے اور جو تھوڑا دیان دے ملک کا پیسہ ہے ملک کے پیسے کو برباد نہ کریں ملک کے پیسے میں کیا بات کریں پیسے کی پرفارمنس پہ کیا بات کریں کیچس ڈوپ ہوئے سب نے دیکھے کیچس ڈوپ ہوئے ہوتے ہیں ہیلو دوستو وہ آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ کی جو ٹیس سریز تھی دوستو وہ ختم ہو گئی ہے اور دوستو اس کے باد اس کے باد جو آسٹریلیا دوستو haben کے چی làm جو پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے میں سب سے بہت کار ٹیم ہے یہ کہ دیا گلگسٹ نے گخصتے میں tellement ان کا کہنا یہ ٹیم ہے تین جیروہ سے ہار رہی ہے 35 سالوں سے ہارتی آ رہی ہے اور ایک ٹریک ڈرونی کر باری میں سے کیسے ٹیم مال ان کا کہنا یار ان کے ساتھ میچ کھلنے میں ریل ہی میں مجھا نہیں آتا یہ لوگ یار ہارے ہوئے میچ تو ہیں انہیں تو ہاری جاتے جیتے ہوئے میچ بھی ہار جاتے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کسی بہت چھوٹی کم جو ٹیم سے کھل لیں ہوں ان کا کہنا یار انڈیا آئی تھی ابھی دو جیٹھارے بیچ میں ہمیں مار کے گئی تھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں سار کو بہت بڑی ہار تھی ہمار لیے ساری سربندگی کی بات تھی کہ ہم انڈیا سے ہار گئے تے لیکن ان کا کہا ہے بھارت بہت بہت بڑیسٹی میں اس سے نہیں جیت پائیں گے لیکن پاکستان کا انہوں نے بھکیڑا دیا دوستو بولا یار ایک ٹیم بھکوا سے انہیں آگے بھی مت بولانا ان کے ساتھ خیلے میں کوئی مجھے داری نہیں ہے دوستو ریاکسٹ دیکھتے پاکستان میڈیم کا اور کیا کہا ہے ان کے پاس فضول والر ہوتے ہیں اور ان کے پاس فضول جہاں وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آدم گلکریس نے ساتھ یہ بات بھی کی آدم گلکریس نے بولا کہ یہ ہماری کرکٹ کو تباہ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے دیفینسیو اپروچ میں کھلتے ہیں کرکٹ کہ ہماری ٹیم کو اپنی وہ کہتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آگے کرکٹ کھلنا پڑتی ہے کہ وہ اتنی سلو بندے کرکٹ کھلتے ہیں پھر ایڈم گلکریس نے بولا کہ یہ پاکستان ٹیم اتنی نکارہ اتنی بھدو ٹیم ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ میں ڈراؤ نہیں کر پائی پچھلے تیس پینتیس سالوں میں یہ جیتے گی کہاں آپ اس نے پھر اوڑا لوڑی انا کو ساتھ بہت لگاں اپنے ہی انڈیا کو دیکھ لو وہ سہوتھ افریقا میں سوری آسٹریلیا میں آتی ہیں بہتیس سیریزیں جیت کے جاتی ہیں اب سہوتھ افریقا کو دیکھ لو وہ آتی ہے وہ ٹیس میں جیت جاتی ہے کوئی نہ کوئی کوئی ڈراؤ کر دی تھی یہ کوئی جھیتے جاتی ہے کسی میں ٹاف ٹائم دے دی تی ہے مطلب ایک کمپیشن چلتا رہتا ہے لیکن آپ پاکستان ٹیم کو دیکھ لو یہ جب بھی آتی ہے ان کا نہ کوئی بیٹسمنٹ رنز کرتا ہے نہ ان کے بالرنز کرتے ہیں نہ ان کی بالرنز کے پاس پیس ہوتی ہے پھر یہ کونسی ٹیم ہے مطبع اچھی خاصی وہ کہتا ہے نا کہ اس نے گھنٹہ بجھے پاکستان ٹیم کا دیکھو میں بات کر دوں میں دشمن ہو جاتا ہوں جی پاکستان ٹیم کا یہ آپ گورے نے بات کی ہے ایڈم گلکس نے بات جو آپ کی ٹیم کیا تھا جو آپ کی ٹیم نے ہگا تھا جو آپ کی ٹیم نے گھنٹہ بجھویا تھا وہ سب کے سامنے تھا ابھی پھر آپ کی ٹیم گئی ہے ابھی ایڈم گلکس نے بول دیا کہ پاکستان ٹیم پچھلے تیس سالوں میں جتنی بھی ٹیم میں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ نکارہ کرکٹ بھری کرکٹ مطلب ویسٹن ڈیز سے بھی لو لیول پر رکھا گلکس نے پاکستان کو ایڈم گلکس نے پاکستان کی کرکٹ کو ویسٹن ڈیز کی کرکٹ سے نیچے رکھا ہے کیونکہ پچھلے سال ویسٹن ڈیز بھی گئی ہے اور یار زمبابوے اور زمبابوے یار دوہزار آئی ٹھنگ بائیس میں آسٹریلیا گئی تھی ایک ونڈیر انہیں جیتا تھا آسٹریلیا میں اے آپ سے بہتر تو زمبابوے کرتا ہے ادھر آسٹریلیا میں کیونکہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں پینتیس سالوں سے پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست نہیں دی بھارت نے دو بار شکست دے دی ہے یہ اب تک شکست نہیں دے سکے تو بھائی بات یہ ہے کہ بھارت کو بھی شکست دینے میں سال تو لگے نا گلکس صاحب یہ نہیں ہے کہ بھارت نے بہت جلدی شکست دی بھارت نے بھی اپنی کرکٹ کو اس لیول پہ کیا کہ جس لیول پہ لاکے وہ آسٹریلیا کو شکست دے سکتے تھے ورنہ یہاں پہ بھارت کے حالات بھی خراب ہوتے تھے پاکستان سے آبیسلی تھوڑے کم ہوں گے لیکن حالات بھارت کے بھی خراب رہتے تھے اور بھارت کے ساتھ بھی برا سلوک ہوتا رہا ہے یہاں پہ انٹل اور انلیس وہ پہلی سیریز جو بھارت نے وہاں پر جیتی اپنے نام کی اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی اس کے علاوہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایسیا کی ورس ٹیم کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب بغیرے سے بھی بری ٹیم ہے پاکستان پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا شرلنکا سے بھی بری پاکستان کی پرفارمنس ہے آسٹریلیا میں you can't say like that you can't say like that یہ مطلب عجیب بے وکوفانہ قسم کی بات کی اور پاکستان کی ٹیم اس بار جو آسٹریلیا میں گئی ہے اور جو پاکستان کی ٹیم نے پرفارمنس دی ہے اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ آسٹریلی کراؤڈ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے اور انہوں نے میچز کو دیکھا ہے سٹیڈیمز میں تین میچز میں اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو میچ تھے they were interesting ان میں کئی جگہوں پہ ایسے موقع آئے کہ پاکستان نے زبردست fight back کیا comeback کیا آسٹریلیا کو back foot پہ رکھنے پہ مجبور کیا just imagine کہ جب دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو ایکسپرٹ تھے وہ کافی زیادہ ناراض دکھے دوستو ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو یار اتنی بیکار ہو چکے کہ گلگسٹ بھی بیانوازی ہو رہی ہے دوستو گلگسٹ بہت اچھے کھلا رہی ہے چکے ان کے بارے میں پاکستان ٹرول بھی نہیں کر سکتا ہے انہیں کیونکہ ان کا ریکارڈ دیکھا گیا تو ان کی یہ آگے کھلی رہ جائیں گی تو دوستو اس بارے میں گلگسٹ نے کہا ہے کہ بھائی یہ انہیں نا بھولا ہے اب پاکستان کی میڈیا تو یار پریسان ہے ان کا کہنا یار ہر طرف سے ہمارا مو کالا ہو رہا ہے ہر طرف سے ادھر جاؤ تو مکالا پا ورلڈ کپ میں جاؤ تو مو کالا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا دیکھو دوستو بلکل بھی نہ بھولیں